نمشکر دوستو تو نیچرل فارمینگ کی ایک اور ویڈیو لے کے آئے ہم اس بار ہم دیکھیں گے کہ فصل سرکشہ کے لیے جو بھی ہم نیچرل فارمینگ کیٹ رودک ہے ان کو تیار کرنے کی کیا ویدی ہے کیٹ رودک رودکوں میں یا بول دیں آپ انسیکٹ ریپلینٹ کے اس میں نیچرل فارمینگ میں کون کون سے میتھرڈز اپنائے جاتے ہیں تو ان میں سے نیم آستر ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے نیم آستر تو نیم آستر کو ایک اکڑ میں یا پانچ بگا یا کہہ لے دس کنال بھومی کے لیے کتنی ماترہ لگتی ہے یا نیم آستر کی سمگریاں کیا کہہ ہیں وہ آج ہم بات کریں گے تو چلیے سمگری کی بات کریں تو سمگری میں پانی آ جاتا ہے پانی سو لیٹر چاہیے ہمیں گو موتر چاہیے پانچ لیٹر گو بڑ چاہیے ایک کلو گرام اور نیم یا ستھانی روپ سے اپلبد پودھوں میں سے کسی ایک کی ہری پتیاں یا سوکے فل نیم میلی تو اس میں نیم آستر ہے تو نیم تو استعمال ہوگا ہی یا اگر آپ کا وہاں پہ نیم آویلیبل نہیں ہے تو نیم کی جگہ آپ ستھانی روپ سے جو بھی آویلیبل پودھیں ہوں جیسے یا بھانگ ہو سکتا ہے یا دریک کے پتے ہو سکتے ہیں یا لینٹانا ہو سکتا ہے یا بسوٹی ہو سکتے ہیں یا برن ہو سکتا ہے ستھانی روپ سے ملکہ وہ والے پودھیں جو جانور نہیں کھاتا ہے کوئی بھی جو پالتوبشو ہے یا کوئی بھی جنگلی جانور جو جو ان پودھوں کو نہیں کھاتا ہو اس طرح کے پودھیں ہم نے اس میں استعمال کرنے ہیں کتنے پانچ کلوگرام اب اس کی ویدھی کی بات کریں کی ویدھی کیا ہے اس کو تیار کرنے کی ویدھی میں ہم نے کیا کرنے ہے کہ ڈرم میں نیم کی پتیوں کی چٹنی نیم کی پتی ہیں جیسے پانچ کلوگرام اس کی چٹنی بنا لینی ہے چاہ پتھر سے کوٹ لیں کسی بھی چیز سے اس کو باریک کرل نیم کی پتی کی چٹنی لے لیں اور گوموتر وہ گوبر ڈالیں ڈرم میں ان ساری چیزوں کو ڈال لینا ہے جو آپ نے دیکھے گوموتر آپ نے پانچ لیٹر پانچ لیٹر لینا ہے گوبر ایک کلوگرام وہ نیم کی پتی ہیں پانچ کلوگرام ان ساری چیزوں کو آپ نے ڈرم میں ڈال لیا ان سبھی سمگریوں کو ڈنڈے سے گھول کر جوٹ کی بوری سے بوری سے ڈھک دیں ان ساری چیزوں کو آپ نے جسے جو بھی ہے یا پانی بھی آپ نے سو لیٹر ہے دوستو ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے یہ ساری چیزوں کو ساری چیزوں کو ملا دینا ہے یہاں پہ پانی کا استعمال نہیں لکھایا ہے جیسے نیم کی پتیاں دو ڈال دی چٹنی ملا گیا گوموتر ڈال دیا گوبر ڈال دیا اور پانی بھی ڈال لیا آپ نے ان سبھی سمگریوں کو ڈنڈے سے گھول کر جوٹ کی بوری سے ڈھک دیں جوٹ کی بوری سے آپ نے ڈھک دینا ہے اور اس مشرن کو اب 48 گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے 48 گھنٹے تک آپ نے ایسے رکھنا ہے اس کو اور اس دوران سبھے شام آپ نے دو دو منٹ گھول لیں دو دو منٹ وہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ جیسے یہ ڈرم ہے تو اس کو کسی لکڑی سے آپ clockwise گھوم آ سکتے ہیں دو منٹ کے لیے یا anti clockwise گھوم آ سکتے ہیں گھڑی کی سوئی کی دشا میں یا گھڑی کی گلٹی دشا میں دو دو منٹ آپ نے گھول تیا اب صوبہ شام ٹھیک ہے تو تیار ہونے کے بعد اس کا شڑکاو آپ نے کرنا ہے تو یہ پوری ماترہ ہے پانچ وگا کے لیے ٹھیک ہے دوستو نیم آستر کا پریوگ 6 ماہ تک آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھا نیم آستر آپ نے کس طرح سے تیار کرنا ہے کتنا پانی لینے کتنا گوبر گومتر اور نیم کتنی آستانی پتے جو بھی آپ کو بتائے تو یہ فصل سرکشہ کا ہمارا پہلا میتھڑا اگلی آنے والی ویڈیو سے ہم دیکھیں گے کہ براہ ماستر کس طرح سے تیار کرنا ہے تو چلیے دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو کو آپ نے آ چاہتے ہیں کہ یہ انفرمیشن کسی اور کو بھی پتہ لگے تو آپ جرور اس کو شیئر کریں یا آپ لائک کر دیں جسے کی یوٹیوب اس ویڈیو کو اور زیادہ پروموٹ کریں اور کسانوں تک جس کو اس انفرمیشن کی جرورت ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی کے لیے اتنا ہی دھنیوار